موسیقی موسیقی محترم ناظرین و سامعین دیر ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل وزا امچدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ چانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہمارا یہی عنوان ہے اور یہاں پر ناظرین قرآن کریم میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیون آیت نمبر سات فرمایا کہ کہ وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری فرمایا کہ اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں اور یہی کتاب کی اصل ہے اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے جن کے معنی میں اشتباہ ہے پھر اس کے بعد فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِنْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ بُتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ فرمایا کہ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہتے اور اس کے پہلو ڈھونتے اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور جو راسخین فی العلم ہیں پختہ علم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے کُلُّ مِنَ عِنْدِ وَبِّنَا یہ سب کا سب ہمارے رب کی جانب سے ہے ہمارے رب کے پاس ہے وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا عُلُّ الْعَلْبَابِ او نصیحت نہیں مانتے مگر اکل والے اب ناظرین یہاں پر قرآن کی دو آیات کی بابت بیان فرمایا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی ناظرین یہاں پر دو آیات کی دو اقسام بیان کی جا رہی ہیں ویسے قرآن کریم کی آیات کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں نمبر ایک آیاتِ مُقَتْعَات جنہیں حروفِ مُقَتْعَات بھی کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ کون سے ہیں یہ تمام کی تمام آیاتِ مُقَتْعَات یا حروفِ مُقَتْعَات کہلاتے ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی مراد یا اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں اس کے بتائے جانے سے اس کے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں ناظرین و سامعین یہاں پر میں ایک بات یہ بھی ارس کروں گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حروفِ مُقَتْعَات یا آیاتِ مُقَتْعَات یہ اللہ تعالی اور اس کے محبوب علیہ السلام کے درمیان یہ راز و نیاز ہے یہ کوڈ ورز کہلاتے ہیں راز و نیاز کی باتیں ہیں کہ کوئی اور نہ سمجھے جس سے کہا جا رہا ہے وہ سمجھ جائے مثال کے طور پر ہم کہیں پر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہوں اور ہم کوئی ایسی بات ایک بندے سے کرنا چاہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات وہ تو سمجھ جائے لیکن کوئی اور ان باتوں کو نہ سمجھے تو ہم کوڈ ورز استعمال کرتے ہیں جو ہمارے درمیان اور اس دوست کے درمیان ہوتے ہیں وہ جو ہم کے رہے ہوتے وہ سمجھ جاتا ہے لیکن کسی اور کی سمجھ میں نہیں آتا تو کہا جاتا ہے کہ یہ کوڈ ورڈز ہیں یہ راز و نیاز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے درمیان ہیں تو اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اس آیت کریمہ کے نزول کے لیے تو عرص کی کاف ہا یعنی بترطیب فرماتے ہیں کاف ہا یا عین سود تو ہر حرف کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم تو میں نے جان لیا علم تو میں نے جان لیا اور پھر ناظرین دوسری قسم ہے آیات متشابہات اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کی تعویل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں اس کے بتائے جانے سے اس کے محبوب جانتے ہیں اور ناظرین یہ راض و نیاز تو نہیں ہوتے لیکن اس کی مرادی معنی اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے اور اس کے بتائے جانے سے اس کے محبوب جانتے ہیں جو علم والے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس پر ایمان لائے وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے بہت سے لوگ اس کے پیچھے پڑھ کر گمراہی کے دلدل میں عقیدے والے صحیح عقیدے والے نہیں پڑھتے تیسی قسم آیات محکمات یہ پانچ سو آیات ہیں جن سے آقامات کو اخص کیا جاتا ہے فرمائے یہی اصل ہیں ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں سبقی طرف جاتے ہیں لیکن مختصر سے بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین و سامعین تمہیں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا آیات کی اقسام کے بارے میں تو متشابہات کے بارے میں ناظرین بعض ائمہ ائمہ مفسنی بھی فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّ اللَّهُ وَرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کے درمیان میں وقف نہ کیا جائے اور وَرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کو ملایا جائے اطف کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ راسخین فِي الْعِلْم بھی اللہ کی اطا سے اس کو جانتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں راسخ فِي الْعِلْم ہوں امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے ہوں جو آیاتِ متشابیہات کی تعبیلات کو جانتے ہیں اور راسخین فِي الْعِلْم کون ہوتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راسخ فِي الْعِلْم وہ عالمِ بعمل ہیں جو اپنے علم کا متبع ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ راسخ فِي الْعِلْم وہ ہیں جن میں چار صفات ہیں کہ تقوی اللہ سے ہو توازو لوگوں سے ہو زہد دنیا سے ہو اور مجاہدہ نفس کے ساتھ ہو تو وہ راسخ فی العلم ہے بہرحال عام لوگ یا عام علماء اس کی تعویل نہیں جانتے لیکن جو راسخین فی العلم ہیں اگر یہ مانا بھی جائے تو اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں آیات متشابہات میں جسے وسیعہ کرسی یوہ السماواتی والعود اس کی کرسی وسیع ہے تو اب ناظرین اس کی کرسی اگر ہے مانا جائے تو پھر اس پر بعض علماء نے بھی فرمایا یہ کہا کہ ظاہرے کہ وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے تو کیا وہ کوسی پر بیٹھتا ہے اس پر بحثیں شروع کر دیں تو یہ وہ آیات ہیں کہ من وعن ان کا ترجمہ کیا جائے اور اس کی یعنی ان آیات کے معنی کے پیچھے نہ پڑا جائے اور ظاہرے کے فرمایا کہ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُن کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ اس کے معنی کے در پہ ہوتے ہیں اور پھر اپنے اٹکل پچو سے اس کے معنی بیان کرتے ہیں اور آیاتِ محکمات جو پانچ سو آیات ہیں جن سے احکامات کو اخص کی جاتا ہے جسے اقیم السلام و آت الزغہ اس قسم کی اور آیتِ کریمہ ہے جن سے ہم احکامات لیتے ہیں علماء نے احکامات لیے تو ناظرین اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کا علمتہ فرمائے اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ العراف آیت نمبر ایٹی سیون مکمل آیت آج کے سبق میں شامل ہے فارمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرمالی جی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے سپوگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے سپوگرام کا پہلا سیگمٹ ہے آئیت آوست اسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَن يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ بَيْنَنَا اسے چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے بَيْنَنَا ہی پڑھیں گے جی مقف جائز کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہ حرم جائز ہے حاکمینہ وقف کی صورت میں حاکمین پڑھیں گے آخر میں آپ دیکھیں علامتیں وقفی آیت نمبر 87 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے کتنے کلماتیں پھر اس کے بعد ناظرین طائفتن گیاروہ لم باروہ یؤمنو تیروہ فات چودوہ اسبرو پندروہ حتی سولوہ یحکوما ستروہ لفظ اللہ اٹھاروہ بینا انیسوہ اور پھر اس کے بعد خیرو بیسوہ الحاکمینہ اکیسوہ کل اکیس کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیتہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائیں وَإِن كَانَ طَعِفَتٌ مِلْكُمْ یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ طعا علیف زبر طعا پر مت کی احلامت تھی چار سے چھے علیف کی مقدار کھیش کر پڑھیں گے یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں دو پیش کی تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا وَإِن كَانَ طَعِفَتٌ مِلْكُمْ آمَنُ بِي الَّذِي یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں باق علام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف یعنی حمزہ کو عزف کیا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں مت کی علامت تین سے پانچ علیف کی مقدار کھیش کر پڑھنا چاہیے آمَنُ بِي الَّذِي اُرْسِلْتُ را ساکن ماں قبل حمزہ پر پیش را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے بِي ہی ملا کر پڑھیں گے بِي ہی وَطَعِفَتٌ لَمْ يُؤْمِنُو یہاں مت کی علامت تین چار سے چھے علیف کی مقدار کھیش کر پڑھنا ضروری ہے یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں دو پیش کی تنوین کو لام کے ساتھ ملا کر لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا یہاں حمزہ ساکنے حمزہ کو جھٹکی کے ساتھ ادا کریں گے وَطَعِفَتٌ لَمْ يُؤْمِنُو فَاسْبِیرُ ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا کو ساتھ کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف اینی حمزہ کو عزف کی جائے گا رواہ پر پیشے رواہ کو پر کر کے پڑھیں گے فَاسْبِیرُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں ناظرین مین کو لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف اینی حمزہ کو عزف کی جائے گا لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف مین پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِنَا یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں رواہ کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف اینی حمزہ کو عزف کیا جائے گا خَيْرُ الْحَاکِمِنَا اسے حَا کھڑا زبر حَا اور حَا علف زبر حَا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے وَفظ کے صورت میں حَا کی مین پڑھیں گے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانے سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم اسے لیکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں قسماء افعال و حروف کن کن سے ہیں لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی نشاندہ ہی کرتے ہیں انشاءاللہ ارس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ ہم نشاندہ ہی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ طَعِفَتُم طَعِفَتُم مِنْكُم آمَنُوا بِالَّذِي ارسِلتُ بِهِ وَطَائِفَتُم لَمْ يُؤْمِنُوا لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ حَاکِمِينَ یہ آیت نمبر ایٹی سیون ہے سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماں کی جانب کس میں اسماں کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تھوڑا سا ہمیں جلدی کرنی ہوگی اس لیے کہ وقت کی کمی ہے تو پہلا اسم ہے طَعِفَتُم طَعِفَتُم یہ پہلا اسم ہے طَعِفَتُم دوسرا اسم ہے کم زمیر یہاں پہ زمائر کتنے یہ بھی دیکھ لیجئے من کم میں کم ہے بیہی میں ہی زمیر ہے اور اس کے بعد ناظرین بَيْنَنَا میں نا زمیر ہے پھر ہوا زمیر ہے تو کم ہی نا ہوا کم ہی نا ہوا اس کے بعد ناظرین اگلا تیسرا اسم ہے الَّذِي اور تیسرا اسم ہے الَّذِي اور اس کے بعد آپ دیکھیں طَعِفَتُم جو پہلا اسم ہے وہ یہاں پر بھی یوز ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی نمبر ایک ڈال دیتے ہیں تو تیسرا اسم تھا الَّذِي چوتھا ہے لفظِ اللَّه چوتھا لفظِ اللَّه پانچھوہ بَيْنَا چوتھا لفظِ اللَّه پانچھوہ بَيْنَا اور چھتا خیرو ساتوہ الحاکمین چھتا خیرو اور ساتوہ الحاکمین یہاں پر یہ اسمہ مکمل ہوئے اب آئی ناظرین آپ کو یہ چلتے ہیں حروف کی افعال کی جانب پہلا فعل ہے کانا پہلا فعل ہے کانا اس کے بعد دوسرا فعل ہے آمنو اور تیسرا فعل ہے ارسلتو اس کے بعد چوتھا فعل ہے یوپ منو اور پانچھوہ فعل ہے اس بیرو چھتا فعل ہے یاہکمہ تو کل یہاں پر بلا کر چھے افعال ہیں اب آئی ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب کہ حروف یہاں پر کتنے ہیں کون کون سے ہیں پہلا حرف واؤ واؤ یہاں پر کتی بار استعمال ہوا ہے ناظرین وَإِنْكَانَا اور وَطَعِفَا اور وَهُوَا تین مقامات پر استعمال ہوا ہے واؤ دوسرا حرفِ ان تیسرا حرفِ من چوتھا حرفِ بی اور یہاں پر بی کتنے بار استعمال ہوا ہے بِلَّذِي اور بِهِ چوتھا حرفِ بی اور پانچوہ حرفِ لَم چھٹا فَا پانچوہ لَم اور چھٹا فَا اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں ساتوہ حتی ساتوہ حتی ساتوہ ہے حتی اچھا آپ دیکھیں سات اسماں ہیں چھے افعال ہیں سات اور چھے تیرہ اور ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں سات جو ہے وہ حروفیں کل ملا کر یہاں پر بیس کلمات ہوئے کل ملا کر یہاں پر بیس کلمات ہیں تو ہم نے یہاں پر اکس لکھے ہیں تو بیس ہی لگ رہے ہیں سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں یہاں پر اسما کی جانب تو طعفتن کہتے ہیں جماعت کو طعفتن کہتے ہیں جماعت کو اور طعفتن اس کی جماع ہے طعفتن ایک جماعت طعفتن بہت سی جماعت ہے کم جماع مذکر حاضر کی زمین ہے جماع مذکر حاضر کی زمین متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہوا ہو یہی اس کا مانا ہوگا وہ اس اس نہ جمع متقلم کی ضمیر ہے جمع متقلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین نہ کی شکل میں منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں نہ یا نحنو اس کا مانا ہوگا ہم ہمارا ہمارے ہماری ہم سب ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں لیکن مقتصد سے پھر ایک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب اللہ اس میں موصول ہے اور اس کا معنی ہے ناظرین وہ جو واحد مذکر کے لیے اس میں موصول اس کا معنی ہے وہ جو لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور ناظرین یہ ایسا سیغہ واحد جس کی تسلیم جمع نہیں آتی ایسا سیغہ مذکر جس کی مونس بھی نہیں آتی اور یہ ہم اردو میں بھی بقصد استعمال کرتے ہیں بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان یا اسی اصنا میں خیر کا معنی اچھا بھی ہے خیر کا معنی خیر بھی ہے اور خیر کا معنی بہتر بھی ہے بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ خیر مفرد ہے اخیار اس کی جمع ہے اور بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ خیر یہ اصل میں اخیار تھا اس پر تفضیل تھا اور یہ تعلیل ہونے کے بعد خیر ہوا تو برحال ہم اردو میں بھی عام طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین حاکمین یہ حاکم کی جمع ہے دو جماعتی حاکمون اور حاکمین حاکم حکم کرنے والا اور حاکم کا معنی حاکم بھی ہوتا ہے حکم کرنے والا بھی ہوتا ہے حاکمین اور حاکمون حکم کرنے والے اور ناظرین جو کسی ملک کا سربراہ ہو کسی شہر کا سربراہ ہو تو اسے بھی حاکم کہا جاتا ہے یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد افعال کی طرف چلتے ہیں کانا فیل ناکس ہے اور یہ فیل ماضی کے وزن پر ہے سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ناظرین وہ تھا بھی ہوتا ہے اس کا معنی ہے بھی ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی معنی بھی کرینے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے آمنو فیل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ ایمان لائے اس کا مزدر آتا ہے ایمان جو کہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ناظرین ارسلتو فیل ماضی مجہول سیغہ واحد متقلم اس کا معنی ہے کہ مجھے بھیجا گیا ارسلتو فیل ماضی مجہول سیغہ واحد متقلم اس کا معنی ہے مجھے بھیجا گیا یاد رکھیں کہ مجہول وہ فیل ہوتا ہے جس میں فائل معلوم نہ ہو معروف وہ فیل ہوتا ہے جس میں فائل معلوم ہو یؤمنو یہ اصل میں تھا یؤمنو نا فیل مزدر معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے لیکن لم اس پر داخل ہے لم جو فعل مزارے پر داخل ہو تو آخر سے جمع کا یا تصنیہ کا نونوں سے حضف کرتا ہے اور حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے اور معنی میں چینجنگ یہ کرتا ہے کہ فعل مزارے کو معنی ماضی منفی کے کرتا ہے تو لم یؤمنو وہ ایمان نہ لائے اس برو فعل امر حاضر معروف سیغہ سیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو اس برو تم صبر کرو یا تم سب صبر کرو اس کا جو مزدر ہے صبر جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا صبر کرو صبر کا پر میٹھا ہوتا ہے تو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں یحکمہ یا اصل میں یحکمو تھا فعل مزارے معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے یا وہ فیصلہ کرے گا اب یہاں پر حتہ داخل ہے ناظرین یاد رکھیں کہ حتہ جو ہے یہ جب فعل مزارے پر داخل ہو تو درمیان میں ان محضوف ہوتا ہے تو ان فعل مزارے کے آخر کو نصب دیتا ہے زبر دیتا ہے تو اس لیے میم پر بجائے پیش کے زبر آیا اور دوسرا یہ ہے کہ فعل مزارے کو ان بمانا مزدر کے کرتا ہے تو حتہ یحکمہ یہاں تک کے فیصلہ فرما دے اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانے باو اس کا معنی ہے اور ان کا معنی اگر ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے شرط کا معنی جو کسی نہ کسی شیعہ پر معلق ہو من کا معنی ہے سے یہاں پر یہ من تبعیز کے لیے ہے اور بازیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں من وعن اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا ہے بیس سات مدد تعاون عوض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں پر سات کے معنی میں ہے لم اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں فاکہ معنی پس بھی ہے تو بھی دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں حتی یہاں تک کے حتی اس کا معنی یہاں تک کے ناظرین و سامعین آپ دیکھیں کہ بیس کلمات میں کل پانچ کلمات ایسے جو عام طور پر اردو میں ہمیں استعمال کرتے ہیں لفظ اللہ خیر حاکمین علیمات کو اپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملازہ فرمائیں فا زبر فا تالام دو پشتل وطائفت اللام مین زبر لم یا حمزہ پشیو مین زرمین و پشنو لم یؤمنو فا سا زبر فس بازیر بی را و پشرو فس پرو حاتا زبر حتا کھڑا زبر تا حتا یا حا زبر یح کاف پشکو مین لام زبر مل لام خڑا زبر اللہ ہا پشو یحکم اللہ بایا زبر بینو زبرنا بیننا واؤ زبروا ہا پشو واؤ زبروا وہوا خوایا زبر خیر لام پشل خیر حاق کھڑا زبر حاق آفزیر کی مین یا زبین و زبرنا حاکمین آف کریں گے تو حاکمین پڑھیں گے چلتے ہیں تلاوت کی جانب سر سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترطیل کے ساتھ سماج فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلتُ بِهِ اُرْسِلتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْلَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِلْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اسموغرائم کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کے جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اسموغرائم کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وَا اور ان اگر کانا ہے طائفتن ایک گرو ایک جماعت من سے کم تم آمنو وہ ایمان لائے بی ساتھ اللذی اس کے جو ارسل تو مجھے بھیجا گیا یا میں بھیجا گیا ہوں بی ساتھ ہی اس کے وَا اور طائفتن ایک جماعت یا ایک گرو لم یؤمنو وہ ایمان نہ لائے فَا پس اِذْبِرُو تم صبر کرو حتی یہاں تک کی یحکمہ فیستہ فرمادے لفظ اللہ اس سے مراد ساتھ باری طالع ہے بینہ درمیان نہ ہمارے وَا اور ہوا وہ خیرو بہتر ہے الحاکی مینہ فیستہ کرنے والے آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورت جمعے کی جانے وَإِن كَانَ طائفتن مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْکُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَا وَخَيْرُ الْحَاکِمِينَ اگر تمہاری ایک جماعت اس دین پر ایمان لائی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ناظرین یہ آسان فہم با محاورت جمعہ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانے ناظرین شعب علیہ السلام کی قوم کو گزشتہ آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ میں یوں سمجھ لیجئے ترغیب بھی دی جا رہی ہے اور ترغیب بھی دی جا رہی ہے یعنی ایک ترغیب دی جا رہی ہے رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ اور ترغیب یعنی درائی بھی جا رہا ہے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں نقصانات بھی اٹھانا ہوں گے اللہ رب العالمین نے شعب علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اس آیت سے یہ مقصود ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت پر برانگختہ کیا جائے اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے ان کو دور رہنے کی ترغیب دی جائے اس آیت کے تین محامل ہیں ایک کہ تم عدد میں کم تھے تو تم کو تعداد میں زیادہ کر دیا دوسرا یہ ہے کہ تمہارے پاس مال کم تھا تو تم کو زیادہ مال اطاعت فرما دیا اور تیسرا یہ کہ تم جسمانی طور پر کمزور تھے تو تم کو طاقتور بنا دیا اب اس کے بعد ناظرین یہ تو پشلی آیت قدیمہ میں فرمایا تھا آیت نبر ایٹی سکس میں اب یہ فرمایا کہ ایک جماعت ہے جو شعب علیہ السلام پر ایمان لائی اور ایک جماعت ہے جو ایمان نہیں لائی اب ظاہر ہے کہ ایمان جو لائے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے حق کو دے کر ایمان لائے تو جو ایمان نہیں لائے تو وہ تنزو مزاق کرتے تھے کہ تم ایمان لائے تو تمہیں کیا ہو گیا دیکھو ہمارا کیا بگڑا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہتو سبر کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا اور سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا وہی ہے پھر فیصلہ ہوا اللہ کا عذاب نہ فرمانو پر آیا کس طریقے سے آئے ناظرین قرآن کریم اپنے انداز سے اس کو بیان فرماتا ہے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرغرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپریٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کے لیے پر نمبرز رسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی کونے سے اٹھائے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرغرام کو دیکھتے ہیں اس پرغرام پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے جی میں ٹکوال سے بات کر رہا ہوں جی آپ نے سب پرغرام میں شامل ہیں سب کوئی ترجمہ سنائیے اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن قَانَ طَوَوَا وَإِن قَانَ نہیں قانا نہیں ہے یہ کاف باریک پڑھیں گے وَإِن قَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ اُرْسِلْتُ بِهِ اُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةُ اللَّمْ اسمِهُ فَاقْبِرُ فَاقْبِرُ حَتَّى يَحْمَوَّاهُ اگر تمہاری ایک جماعت اس دین پر ایمان لائی اس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو سبق کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان تیسلہ کر دے اور وہی ساتھ سے بہتر تیسلہ کرنے والا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں چھکوال سے جوائن کیا ناظرین و سامعین آج تھوڑا سبق طویل تھا وقت کی کمی رہی اس لئے میں نے تفسیر بھی تھوڑی مختصر کی ہے تاکہ کم از کم ایک کال ہم آپ کی لے لیں انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے آپ کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرغرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرغرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور دوارے کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹی لکاس میں تحق کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے www.facebook.com ایر وائی کیو ٹی وی زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضی ہوگی اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پرغرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سحیل وزا امجدی اور ایر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ